بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم لواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پاکستانی ڈراموں پر آج کل تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر یہ تنقید جو ہے نا کچھ عرصے بعد ہم لوگوں کو درد اٹھتی ہے اور ایک دو دن کے لیے ٹرینڈز وغیرہ چلتے ہیں کہ بائیکارٹ کرو ایسے ڈراموں کا اور اس کے بعد ہم لوگ واپس سو جاتے ہیں پاکستانی ڈراموں میں جو دکھایا جاتا ہے اس سے متعلق میری اپنی اپینین جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اور ان ڈراموں کے نام بھی ساتھ میں منشن کریں میری اپنی رائے میں یہ جو ڈراموں میں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے نہ تو یہ پاکستان کا کلچر ہے نہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے نہ ہی ہمارا خاندانی سسٹم ایسا ہے وہ کیسے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیور کا چکر بھابی کے ساتھ چل رہا ہے سسر کا اپنی بہو کے ساتھ چل رہا ہے ایک شخص کا اپنی سالی کے ساتھ چکر چل رہا ہے ایک شخص کا اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ چکر چل رہا ہے this is not the culture of پاکستان مطلب اگر آپ پنجاب میں دیکھیں کیپی میں دیکھیں بلوچستان میں دیکھیں اس کے علاوہ سندھ میں دیکھیں گلگل بلوچستان میں دیکھتے ہیں کشمیر میں دیکھتے ہیں تو کہیں پر ایسا نہیں ہے کوئی ایک آدھا کیس اس طرح ہو جاتا ہے پھر وہ ہائلائٹ ہوتا ہے میڈیا میں وہ خاندان کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہتا لیکن ہمارے ڈراموں میں ہر ڈراما وہ جیو پر چل رہا ہو وہ ہم پر چل رہا ہو وہ ایئر وائی پر چل رہا ہو کوئی بھی چینل اگر آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھ لے کہ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ملتا ڈراموں کا مقصد کیا ہوتا ہے ڈرامے دیکھے بھی جاتے ہیں ڈرامے پسند کیے جاتے ہیں ڈرامے ضروری ہیں ڈرامے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں ایک موریل لیسن ہوتا ہے اس میں ایک معاشرے کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اکس دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یہ سٹوری چل رہی ہے ایڈ دی اینڈ اگر ہمیں کوئی موریل لیسن نہیں ملتا کوئی سبق نہیں ملتا That means وہ فضول ڈراما ہے ان ڈراموں سے یہ جتنے بھی ہٹ ہوئے ہیں حال ہی میں ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی سبق ملا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مجھے ان ڈراموں سے کسی قسم کا کوئی سبق نہیں ملا البتہ نائنٹیز اور ایٹیز میں جو ڈرامے دکھائے جا رہے تھے وہ منچلے کا سودا ہو وہ وارث ہو وہ اندھیرہ اجالہ ہو ان ڈراموں میں واضح طور پر میسج ہوتا تھا پیغام ہوتا تھا اور ان ڈراموں کے اندر جو کردار دکھایا جاتا تھا جو کلچر دکھایا جاتا تھا جس طرح سے خاندانی نظام کو دکھایا جاتا تھا وہ ٹوٹلی پاکستان کا اپنا کلچر اپنا خاندانی سسٹم ہے بجائے اس کے اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں آج کل کے ڈراموں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر اب ان ڈراموں کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کلچر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر ایک یا دو دن ٹرینڈز کرتے ہیں تو اس سے ان ڈراموں کو مزید ریٹنگ ملتی ہے اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اصل کیم ہوتی ہے سوشل میڈیا کی ڈیجٹل میڈیا کی یوٹیوب پر اگر ابھی بھی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے آپ کی سکرین پر آپ کلک کریں کہ ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو کرکٹ آج کل نظر آئے گی کیونکہ پی ایسل چل رہا ہے لیکن دوسرے یا تیسرے نمبر پر آپ کو کوئی نو کوئی پاکستانی ڈراما ہی نظر آئے گا یعنی پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں پبلک پسند کرتی ہے پبلک ریسپونڈ دیتی ہے پبلک جو ہے رییکشنز دیتی ہے جس کے بعد پروڈیوسرز اور ڈیریکٹرز سوچتے ہیں کہ ہم نے اب مزید طلاقے والے مزید اس طرح کے غلط چکر والے نجائز تعلقات والے ڈرامے بنانے ہیں تو سب سے بڑا کردار سب سے بڑا رول ہماری پبلک پلے کرتی ہے دوسرا بڑا کردار کس کا ہے ان ڈراموں کو کن کی سپورٹ حاصل ہے پیمرہ حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے اگر یہ ادارہ جس کا نام پیمرہ ہے جو کہ ان معاملات پر نظر رکھتا ہے اگر یہی پیمرہ ان ڈراموں کو نوٹس کرے نوٹس صرف اس طرح کہہ نہیں کہ دس لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کا جرمانہ یہ تو یہ ایک اپیسوڈ سے کما لیتے ہیں میں یوٹیوب کی حد تک ہی بات کر رہا ہوں مین سٹریم میڈیا کی جو چینلز چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اس کی بات نہیں کر رہا وہ اشتہارات الگ ہے اگر پیمرہ ان میں سے ایک چلتے ہوئے ڈرامے کو بند کر دیتا ہے کہ بھائی اگلی اپیسوڈ آپ دکھائیں گے تو اس چینل کو ہی ڈاؤن کر دیا جائے گا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسا پروڈیوسر نہیں پیدا ہوگا نہ وہ سوچے گا کوئی رائٹر ایسا نہیں آئے گا کہ وہ کوئی اس قسم کی طلاقوں والی کہانی لکھے گا تیسرا بڑا کردار پاکستان کا میڈیا ادا کر سکتا ہے یعنی کہ جو بڑے انکرز ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج کرے وہ اس پر بات کرے اپنے پروگرامز میں لوگوں کو بلائے ان سے رائے لے لیکن پاکستان کا میڈیا پاکستان کے انکرز ایسا نہیں کرنے والے اگر جیو نیوز ایسا کرتا ہے تو جیو ڈراما پر ایسے کئی ڈرامے چل رہے ہیں ایر وائی نیوز کا اگر وسیم بدامی یا اکرال حسن اس پر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ایر وائی کے تو اپنے ڈرامے کا چینل چل رہا ہے ہم نیوز کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی اس طرح کا اپنا چینل چل رہا ہے اور باقی تمام چینلز کے اپنے مفادات ہے اور مستقبل میں تمام چینلز اپنے ڈرامو والے چینلز لانچ کرنے والے ہیں تاکہ اس بے ہیائی میں اور اس کلچر میں جس کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اس میں مزید اضافہ ہو سکے چوتا بڑا رول کون پلے کر سکتے ہیں وہ پاکستان کا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پر اس ڈرامو کو پروموٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگلی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے فلانی کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی فلانے ایکٹر اور ایکٹرز کا نجائز تعلق پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا کون کس کو قتل کرے گا یا نہیں قتل کرے گا اگر سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا فیس بک پر یوٹیوب پر اس طرح کے ڈرامو کے حوالے سے جو ویڈیوز بنتی ہے آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ جو کریٹر ہے جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ تو کبھی نہیں چھوڑنے والا اس کو تو اس سے ویوز ملتے اور اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چھوڑنے والا اگر آپ ان چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو اس سے بھی اس پر بہت اثر پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ کمپلیٹلی یہ سارا بازار ختم ہو جائے گا یہ گند جو ہے اس کا صفایہ ہو جائے گا لیکن تھوڑا بہت اس کو فرق ضرور پڑے گا پانچوی چیز کہ سوشل میڈیا پر جن کے پاس بڑے پلیٹفارمز ہیں جن کے بڑے اکاؤنٹ ہیں وہ ان کے اوپر تفسرہ کریں ان پر لکھیں ان پر ویڈیوز بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کا کلچر یہ نہیں ہے چھتا مشورہ میرا یہ ہے کہ پی ٹی وی اور حکومت پاکستان یہ فیصلہ کریں اپنے طور پر کہ وہ ہر روز دو سے تین ڈرامے جو پرانے دار ڈرامے ہیں جو اچھے ڈرامے ہیں جن میں واقعیتا پاکستان کا کلچر دکھایا گیا پاکستان کا خاندانی نظام دکھایا گیا ان ڈراموں کو دکھائے اور ان ڈراموں کو ساتھ میں یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کریں تاکہ یوٹیوب پر بھی آپ کے پاس امام آئے اور مین سکرینز پر آپ لوگوں کو امام دیکھیں اس سے لوگوں کا دھیان نئے ڈراموں سے ہٹ جائے گا باقی اس کے علاوہ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں ایک دو دن کا یا آپ کو کئی سال میں ایک دو مرتبہ انسار اباسی ٹائپ کے جو لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ایک آرٹیکل ایک مضمون یا ایک کالم لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس سے ان ڈراموں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنے والا اور اس سے ان کو مزید تقویت ملے گی مزید ان کی پبلسٹی ہوگی لوگ دیکھیں گے کہ یہ واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا میری اپنی اپینین اور اپنی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور دے سکتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیں ساتھ میں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھا کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات